موسیقی 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 پانگریس کمیٹی کے پورا جھارکن کا دورہ کرتے کرتے بھوکاروں دنبار جانتالوں ہوتے ہوئے آج دیگر میں ہم لوگوں کو سمیتی ہیں ہم لوگ ان کو خاردی خمینندر کرتے ہیں آپ کو وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو ہم نلاس ہونے نہیں دیں گے سفر میں ساتھ چھوڑ دوں میں بے وفا نہیں دوستو آپ لوگ جیسے ہم لوگ کا دیوگر جیلا کانگریس کمیٹی یہاں کے حدر نہیں ہے ماننے ہمارے بڑے بھائی منم سنجی جی کے نیترنت میں پورا دیوگر جیلا کانگریس میں ہو گیا ہے آج دور دور تک آپ کو بھاچھپا نظر نہیں آئے گا جبکہ یہاں کا بیدھائک اور ایم پی بھی بھاچھپا کا ہے لیکن دیوگر جیلے سب کے دکھ درد کو سمجھا ہے اور سب میں برچر کر کے حصہ لیا ہے یہاں کے کسان مزدور تلیت پچھڑا حالف سنکر سبھی جب بھی کانگریس کا آفیس میں آ کر کے کوئی سمجھا لے کر گاتے ہیں تو دیوگر جیلا کانگریس کمیٹی بارہ بیزے رات میں بھی اس کو مدد کرنے کا کام کیا ہے اور اسی سے ہم لوگوں نے سوچ پیبا کا مانوبل بھی بڑا ہے اور سبھی کار کرتاؤں سے اور سبھی میرے چھوٹے بڑے بھائیوں سے آگ رہے کہ آپ لوگ اس کو بڑا سوٹھپ دینے کا کام کریں اور دور دور تک بھاچھپا نظر نہیں آئے اس کا چھنڈہ کا پلند کریں دکٹر پی نیل فہر جنڈہ بھائی دکٹر پی نیل فہر جنڈہ بھائی آجیس ملنم سندھے جنڈہ بھائی اس پروگرام کے ادھاکستہ کرتے ہوئے دیوگر جیلہ کانگریز کمیٹی سواس بیبھاگ کے جیلہ دیکچ ڈاکٹر انوک کمار جی جیلہ کانگریز کمیٹی کے اوپا دیکچ ادھے پرکاس جی سدھیر دیو جی دینیس منڈل جی آجیس پرجا پتی جی مہیلہ کانگریز کے نیتری نیجا سلطانہ جی دیوگر جیلہ کانگریز کمیٹی سواس بیبھاگ کے راج کمار پتانی جی اسوک منڈل جی سدھیر منڈل جی دیپک تھاکور جی مکیش برما جی نند کشور داز جی یوسف جی سہزاد جی تسلیم جی اس سمیلن میں بیبین چھتے سے پرکان ادھاکچ آئے ہیں پرکان ادھاکچ گر اس پروگرام میں اپسیت ادھے پرکاس جی سبھی کانگریزی گن سبھی کو ہمارا آج جوڑ کے نمہ آپ لوگ کا یہاں اس پروگرام میں سواگت ہے اس دیش کا جو حال ہو گیا ہے اس وقت میں کس سفدوں کے ساتھ کہاں سے شروع کروں اتنا اُلجھن ہوا ہے اس وقت پورے دیس میں سارے لوگ ہو گئے ہیں بھول گئے ہیں دو میٹھ کا موم دکھیں گے دھنے بار آج کسی جو بیٹھے تھے کیا کیا گیا ہے اور کیا نردیش دیا گیا آپ کو دیکھیں دیکھیں دیو کانگریز کمیٹی سواد بیبھاگ کا کمیٹی کا آج ایک سامنے لنگ تھا بستاری کرن ہوا ہے اور یہاں کمیٹی نے بنی ہے اور ساتھ ساتھ میں ابھی ایک نماملہ بھی آیا ہے کہ جو روزان ایڈیا پر گھامین چھتروں میں جو ہمارے کوئک بھائی لوگ ہیں ان لوگ کو سممان یعنی ایک ٹریننگ دیا جائے انہیں سارٹیفیکٹ دیا جائے انہیں اوثرائز کیا جائے اور میں ہمارے اپنے ہیلتھ سارٹی صاحب سے ہیلتھ مینسٹر صاحب سے میں مل کے سمپر کر کے ایمانگ پتر رکھوں گا میں کہ ان لوگ کو ادھیکار دیں اور میں آپ لوگ کے مادھیم سے میں یہاں کے جتنے بھی حاکن کے رولر پیکٹیسنر لوگ ہیں کویک لوگ ہیں ان سبوں سے میں آپ کو وہاں جو کہ نبیدن کروں گا کہ آپ لوگ ہمارے کمیٹی سے سمپر کریں اور ہماری کمیٹی سے جڑیں کیونکہ آپ لوگ کیلئے کانگریس ہی سوچ سکتی ہے بجی پی بلکل نہیں سکتا اسی لیے میں بیبین چھتروں میں جا کر کے اپنا کارج کم کر رہا ہوں سکتا سر آپ کے ایک ورڈ بھی رج کے تھے کہ جھولا چھاپ ڈاکٹر نہ بولا جائے کیسے کیا ہے میں سننے کو آتا ہے کہ لوگ انہیں اس طرح سے سمبودھت کرتے ہیں تو میں آم جانتا سے نمبر نیویدن کروں گا یا پھر جو ریشٹر ڈاکٹر ہیں میں ان لوگ سے بھی کہوں گا کہ آپ انہیں اپنا صحیح یوگی بنائیں کیونکہ آپ کے بحاب میں وہ لوگ آپ کے گائیڈ لائن پر جتنا منمم چیز ہو وہ آپ کو بچار کر سکیں انہیں بھی سممان دینے کا کام کریں میں جھاکٹ سرکار سے ان لوگوں کے لئے بھی میں مانگ کروں گا کہ انہیں ایک سممان جنک پوشٹ ملے اور ان کی بھاگیداری ملے کہیں نے کہیں سواد بھی بھاگ میں جھاکٹ سرکار میں پرچچن ملے اور انہیں بھی ایک روزگار کا موقع دیا جائے میں یہ مانگ کروں گا اور سبھی جتنی بھی جھاکٹ میں پریکٹس کرتے ہیں پھر سے میں بولوں گا کہ آپ لوگ ہم سے جڑے اس پریبار سے جڑے آپ لوگ کے لئے ہم لوگ سوچیں گے اور پحل کریں گے ساتھ ساتھ میں ایک چیزہ پورے دیس میں ایک مانگ ہو رہا ہے ایس ٹیبلٹ میں ایکٹ کا مانگ ہو رہی ہے اس وقت تو اس میں دو بیڑ والوں کو بھی سٹیفیکٹ کے لئے مانگ ہو رہی ہے کیوں نے سٹیفیکٹ کرنا پڑے گا آپ بھائی اس کی مانگ میں اس سٹیج کے مادھیم سے میرے اپنے جھاکٹ سرکار ہیلتھ منسٹر سے اور ہیلتھ سیکریٹری سے بھی کروں گا کہ آپ ایک ایسا پحل کریں جو سینٹرل نے شروعات کر دیا ہے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے جو غریب ہیں جو دن کے پر دو بیٹھ ایک چھوٹا سا کلنک چلاتے ہیں وہ اور لوگوں کے مدد کر سکتے ہیں تو ان کو اس ایکٹ میں نہ لائیں آپ انہیں ایکٹ میں لائیں جو پیسے والے ڈاکٹرز ہیں دس بیٹھ سے اوپر انہی کا ہسپیٹل چل رہا ہے جو خرچ کر سکتے ہیں بڑا کلنگ کے لئے صرف انہیں کو ایکٹ میں لائیں دس بیٹھ والوں سے نیچے والوں کو اس میں نہیں لائیں کیونکہ بہت سارے کاغذات میں بڑے بڑے ہسپیٹلوں الگ لئے ڈیپارمنٹ بنایا ہوگا اس کو دیکھنے کے لئے لیکن یہ چھوٹے ڈاکٹر جو نئے نئے پڑھ کے آتے ہیں ایم بی بیس کر کے آتے ہیں یا پھر ڈیپین ڈیگری سے لوگ آتے ہیں ان کے پاس اتنا ایکنومک آردھی اچھا نہیں رہتا ہے تو شروعات پہل کرتے ہیں وہ تو تراند دس بیٹھ سے نیچے والوں کیلئے یہ نہ کیا جائے سرگرامی چھتر میں جو ہوتے کہ نرس کے ٹریننگ کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ ڈاکٹر کے بھی کارکانائش سروع کر دیتے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے لیکن میں نرس این ایم ہو یا آپ کو جی این ایم ہو جو کر رکھی ہیں جن کے پاس اٹیپی گرد ہے کیونکہ انہیں نے کورس کر رکھا ہے تو ان کے پاس اتنام جانکاری ہوٹی ہے تو وہ بہتر طریقہ سے اس کو کر لیتے ہیں لیکن جو سیکھ کے آتی ہیں الگ الگ کلنک میں ہسپیٹلز میں تو وہ اگر کوئی بڑا کیس کرتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ انہیں اپنے سفت نہیں کرنا چاہیے ایک ضرور بے کار ڈاکٹر کے ساتھ مل کے وہ کریں تو ٹھیک رہے گا اور ایک پرستاو پاس ہوا ہے